گھرے لوں ملازمہ پر تشدد کو ایک اور واقعہ منظر عام پر معروف قوال شیرمی اداد ان کی علیہ نائلہ اور بیٹی عمل نے ملازمہ پر بترین تشدد کیا بارہ سال آرفہ کے جسم کو لوہے کے گرم روڈ سے بھی داغا مال کاٹے اور برہنہ ویڈیو بنا کر دھنکیا دی گئے والدہ شمی مختل کی مدیت میں تھانا سبززار میں مقدمہ درج آپریشن ساہی وال پر زشان فیملی نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی پہلے ایک بیٹے کو دہشت گرد بنایا اب دوسرے کو بنا رہے ہیں انصاف کی توقع ان سے نہیں صرف اللہ سے ہے ہمارے زیورات گاڑی اور پیسے واپس کیے جائیں والدہ زشان شوہر دہشت گرد تھا تو گھر آ کر ہمیں بھی مار دیتے شادی کو دس سال ہو گئے کوئی مشکوک سرگرمی نہیں دیکھی بیوہ زشان بھائی ملویس تھا تو گھر کی تلاشی کیوں نہ لی گئی بھائی زشان سانے ہاں مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیشرفت نہیں جی آئی ٹی نے شہباد شریف اور رانہ سناؤلا کو کل طلب کر لیا سینئر پولیس افسران کے بیانات ریکارڈ ہو چکے جی آئی ٹی نے عوامی تحریک کے بیانات بھی قلم بند کر لیے نصیر آباد میں ماں بیٹے اور سودیلی دادی کا بہیمانہ قتل زیر حراست ملزیم عزیم کے سنسری خیز انکشافات ملزیم کی مقتولہ روبی سے دوستی تھی روبی نے ساس کو قتل کرنے پر اکسایا ملزیم کا اعترافی بیان ساس کو قتل کر دیا تو روبی نے شور مچایا مقتولہ کے دھوکہ دینے پر تیش میں آ کر اسے بھی بچے سمیت قتل کر دیا روبی کے شوہر عمران واقعے میں ملوث نہیں ملزیم عزیم ایس پی مورل ٹاؤن انوی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود نے پریس کانفرنس میں ملزیم کو پیش کر دیا سرویسز اسپتال میں پندرہ سالہ نوجوان وجاہت سعید جا بہاک لبائقین کا مبیجنہ طور پر ڈاکٹرز پر علاج نہ کرنے کا الزام بیٹے کی آنکھوں میں خون بہنے پر اسپتال کی امرجنسی میں لائی ڈاکٹرز نے چیک کیے بغیر وارڈ میں منتقل کر دیا جہاں وہ دم توڑ گیا مداثرہ خاتون مزریعالہ پجاب سے نوٹس لینے کی اپیر فنڈز کی کمی صفائی کمپنی کنگال تنخاہی نہ ملنے پر صفائی وارڈز کی دو روز سے ہڑتال املے کا کودہ اٹھانے سے انکار شہر میں جگہ جگہ کودے کے دھیر لگ گئے بازاروں اور گلیوں میں رکھے کودے دان بھر گئے تافن پھیلنے سے شہریوں کا گزرنا محال چیک مل گیا پیر کو تنخاہیں دیں گے ترجمان الوی ایم سی جمیل خاور آل روڈ اور جیل روڈ کے بعد اب ٹیمپل روڈ کی باری بھاری مشینری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری سرکاری ارازی سے دکانیں مسمار کر کے راستہ صاف کیا جانے لگا ریم مارکیٹ میں بھی تجاوزات کے مسماری انتظامیہ نے دکانوں کے باہر پڑا سامان اٹھا لیا ریلوی انتظامیہ کی قفلت کروڑوں روپے کی خراب کوچز کو زنگ کھا گیا کھلے آسمان تلے پڑی کوچز سے سامان چوری ہونے لگا باجہ لائن انڈیا پھارٹک پر درجنوں کوچز کا سامان اور لوہا نشائی لے اڑے متدد بار کوچز میں آگ لگنے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں بھارت کی ایسی تیسی کیا ہم تمہاری دھمکی سے ڈر جائیں گے ہمارے گلے میں جنگ کا ڈھول مٹ ڈالو ورنہ ایسا بجائیں گے کہ سبق سکھا دیں گے بھارتی دھمکیوں کے باوجود قوم اتمنال سے پی ایس ایل دیکھ رہی ہے بھارت نے ہماری سرہدہ بور کی تو ٹیکٹیکل بم پھنگ کرن کا سرما بنا دیں گے وزر اطلاع پنجاب فیاضل سنچوہن کا پریس کلپ میں دنیا کی کوئی تحزیب ہمیشہ رنگیزی کی اجازت نہیں دیتی بھارت کا جنگی جنون اس کی اپنی قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اب فاج پاکستان کو سلام اس وطن کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے ادکارہ ریمہ خان کا سیمینار سے کتاب ادکارہ ریشم بولی کچھ فنکار بھارت میں کام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں شاہدہ منی نے بھی کہا مجھے بھارت نہیں اپنے ملک کے فلم میں ہی کام کرنا ہے ادکارہ میرا کا آئندہ کسی بھارتی فلم میں کام نہ کرنے کا اعلان مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد والد کی عیادت کی کارکنوں کا رش بدنظمی سے بچنے کے لیے سخت انتظامات کارکنوں کی وارڈ میں داخلے کی کوشش پولیس نے پیچھے ہڑا دیا اسپتال کے باہر خواتین لیگی کارکن جمع قائد کے حق میں نارے لگائے جلد سے ہتیابی کے لیے دھوائیں نواز شریف کا جنہ اسپتال میں دسویں روز انجیوگرافی معاملہ بن گئی ذاتی معالج ڈوکٹر ادنان نے ملبا حکومت پر گرا دیا بولے انجیوگرافی کا حکومت کو ہی پتا ہے میڈیکل بورڈ صحت سے متعلق بہتر بتا سکتا ہے بھارتی ٹیماتر نو مور اہل الہور کا بھارتی ٹیماتر کا مکمل بائیکاٹ جاری ٹیماتر ضروری نہیں دہی استعمال کریں گے شہری یک جوان سرکاری لیسٹ میں ٹیماتر دس روپے سستہ دکانوں پر پھر بھی ایک سو بیس روپے کیلو ملنے لگا ٹیماتر کا توڑ لیمو اور دہی جماعت اسلامی نے بھارتی ٹیماتر کے خلاف مہیم شروع کر دی بھارتی مصموات کے بائیک اور کازم دستکتی مہیم جاری وحدت کولونیت وار بازار کے باہر کیمپ لگا لیا گلشن راوی اتوار بازار سے سٹالز ہٹانے پر دکاندار سرہ پائی تجاج بازار کی انتظامیہ کے خلاف نارے بازی دکانداروں نے سڑک بلوک کر دی بغیر نوٹس دیئے سٹالز بند کروائے گئے مظاہرین کا الزام دکاندار سامان اٹھا کر گھروں کو جانے پر مجبور شادوان اتوار بازار میں مہنگائی کر آج سبز مرچ، ادرک اور بھنڈی کی سنچری مکمل سردی کی شدت کم مگر گیس پھر بھی گم گیس بندش کے خلاف سندر کے مکین سراپ احتجاج اہل علاقہ نے ملتان روڈ بند کر دی کھانا پکانے میں پریشانی ہوتی ہے گیس دی جائے مظاہرین کا مطالبہ کوٹ خاجہ سائید سکیم نمبر دو میں آگ لگنے کا معاملہ فائر برگیڈ املے کی جانب سے مدد نہ ملنے پر اہل علاقہ کا احتجاج مظاہرین نیارہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا یکو مارچ سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کی ڈیوٹیاں لازمی کرا ڈیوٹی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی محکمہ ہائر ایڈیوکیشن نے آگاہ کر دیا چوبورجی کی تزین و آرائش کا منصوبہ محکمہ آرکیالوجی کی غفلت دو سال کا منصوبہ تین سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا تاریخی اور ثقافتی حیثیت کے حامل چوبورجی کی تعمیر مرمت کے لیے ساٹھ ملین کی رقم خرچ کی جائے گی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ٹاکرہ دوہزار انیس کا آخری روز پانچ روزہ مقابلوں میں تیرہ ہزار سے زائد طلبہ نے حصہ لیا ٹاکرہ مقابلوں کی پتار ٹروفی پنجابی انورسٹی کے نام چیئرمند دنیا میڈیا گروپ میا آمیر محمود اگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب کالجی سوہیل افضل نے انعامات تقسیم کیے چھوٹی اور سوہنہ موسم گورنر ہاؤس کی سیر گورنر ہاؤس میں ملے کا سما رہا فیملیز کی بڑی تعداد عمرڈ آئی بچوں کی خوب بوجھ مستی اچھل کود شیٹل سرویس کے بھی مزے علم و عداب کے شوقین افراد کائکر ٹھلہمرا آرٹس کانسل میلی ٹریڈی فیسٹیبل کا آخری روز تاریخ سیاست عدب سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال منٹو کی حالات زندگی پر سلیمہ حاشمی آئیشہ جلال اور خالد احمد کی پینل گفتگو لاہور ہائی کورٹ ججز اور یوکے بیریسٹرز کے مابین دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہائی کورٹ ججز نے چاہ وکٹوں سے میچ جیت لیا جسٹس عبدوس سمی خان کو آل راؤنڈر کار کرنی پر مین آف دی میچ کرا دیا دیا پاکستان سوپر لیگ کے لاہور میں میچیں اس ٹکٹس کی فروغ کل سے شروع ہوگی شائع کی پانچ سو سے آٹھ ہزار تک کی ٹکٹ خرید سکیں گے چپٹر ٹو پنجاب پولو کپ کا فائنل مارکہ نیو ایچ ڈائمنڈ پینٹس اور باریز میں جوڑ پڑا باریز کی ٹیم نے چھے گول سے کامیابی سمیٹھی صبح وزیر تاریم ڈاکٹر مراد راس نے کھلاڈیو میں انعماد تقسیم کیے جیلانی پارک میں جشن بہارہ کی مناسبت سے ڈوگ شو کا احتمام کیا گیا مختلف نسلوں کے خوبصورت کتے توجہ کا مرکز بنے رہے موسیقی موسیقی